بڑی اور انتہائی اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں کہ پیراگون سکینڈل میں نیا موڑا آ گیا ہے چیمن پیراگون قیصر امین بارٹ کی آج پھر سیشن کورٹ میں پیشی ہے قیصر امین بارٹ خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کے خلاف وعدہ ماف گواب بن گئے ہیں اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ اہم خبر ہے اور یہ خبر ہے قیسر امین بٹ کی کہ خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے حوالے سے پیراگون سکینڈل میں وعدہ ماف گوا بن گئے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے مجاہد شیک سے جی مجاہد بتائیے گا قیسر امین بٹ کو پہلے بھی سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا تھا آج پھر پیش کیا جا رہا ہے کیا تفصیلات ہیں آج بلکل قیسر امین بٹ نے جو چیرمن نیب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تھی تو اس میں جس طرح کا بیان دینے کی رضا مندی ظاہر کی گئی تھی تو اس طرح کا بیان انہوں نے پچھلے بیان میں جو ایک سو چونسٹھ کا بیان ہوا تھا اس میں وہ بیان نہیں دیا تھا لہٰذا نیب نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ جو پیراگون کے حوالے سے بیان ہے وہ دوبارہ سے ان کا لیا جائے گا ایک سو چونسٹھ کا بیان تو قیسر امین بٹ کو آج صبح بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ زلہ کچہری میں پیش کیا گیا اور وہاں پر ایک گھنٹہ ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا جس میں چیرمن پیراگون قیسر امین بٹ جو ہیں انہوں نے اس بات کا اطراف کر لیا کہ خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان جو ہیں وہی اصل پیراگون سٹی کے مالک ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیراگون سوسائٹی جو ہے ان کا بطورے چیرمن صرف نام استعمال کیا جاتا ہے لیکن اصل مالک جو ہیں وہ خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان ہے اور ان کے ساتھ ندیم دیا جو ہیں وہ چیف اگزیکٹیو کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ وہ بیان ہے جو نیب نے تو اقوات رکھی تھی کہ قیسر امین بٹ جو ہیں وعدہ ماف گواہ بننے کے بعد یہ بیان جو ہے وہ دیں گے تو آج قیسر امین بٹ نے پیراگون سوسائٹی کے حوالے سے اہم انکشافات کی ہیں اور بڑے انکشافات کی ہیں نیب ذرائع سے ہم ہمیں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ قیسر امین بٹ نے خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے خلاف جو ہے وہ بیان دے دیا ہے اور وہ وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اصل مالک جو ہیں وہ خواجہ ساد رفیق ہیں اور خواجہ سلمان رفیق ہیں نظامی جب انہیں ریمانڈ کے لیے تصاب عدالت میں پیش کیا گیا تو اس وقت تصاب جج صاحب جو ہیں انہوں نے قیسر امین بٹ صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ جیل جانا چاہتے ہیں یا مزید ریمانڈ کی استعداد کی گئی ہے نیب کی جانب سے آپ کا مزید ریمانڈ دے دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ انہیں ایک ضروری کام جو ہے انہوں نے کرنا ہے ریمانڈ میں اور بیان دینا ہے جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا اور اپنے وقلہ سے بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ایک بیان جو ہے وہ دوبارہ دینا چاہتے ہیں نیب کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق تو اس لیے جب انہیں پہلے انہوں نے جو بیان دیا اور اس میں چیر میں نیب نے منظوری بھی اسی بنیاد پر دی تھی کہ وہ وعدہ ماف ہوا اس طرح کے بنے کہ جس میں نیب کو پیراغون سوسائٹی کے کیس کے حوالے سے کوئی اہم جو فیصلہ ہے وہ کرنے میں آسانی ہے